اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا بھائی عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی انفرمیٹیو کے ساتھ اچھا ناظرین کل کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے ایک رنگ برنگے چوزے کے پوڑ جام تھی تو کل ہم نے اس کو گھڑ دیا پانی دیا تو کل کی نسبت آج جو ہے قدر بہتر ہے کچھ کھا پی بھی رہا ہے یعنی کہ اس کی جو ہے نا پوڑ چلنا شروع ہو گئی ہے دیسی ٹوٹ کا ہمارا گھڑ اور پانی کام کر گیا ہے اگر اس کے دیکھے کھانے پینے کا ایشو ہے نا اگر وہ کھان نہیں رہا پوڑ جام ہے تو اس کے لئے گھڑ بہترین چیز ہے آپ گھڑ کا استعمال کریں اس کو پیس لیں اس کی گولی بنا لیں وہ دیں اس کو گھڑ جو ہے وہ حازمہ بہتر کرتا ہے گھڑ بہت فائدہ مند ہے پودینہ میں نے آپ کو کہا دیں تھوڑا سا بزار سے آپ پودینہ لے آیا کریں جس میں آپ برڈز کو پانی دیتے ہیں اس میں پودینہ کوٹ کر پانی میں تھوڑا سا مکس کر کے سارے برڈز کو جو ہے وہ بلا دیا کریں ایک تو اس سے ان کا حازمہ کا نظام بہتر رہتا ہے دوسرا یہ جو ہے گرمی میں ہے نا بہت فائدہ مند ہے ان کو گرمی نہیں لگ لیں دیتا یہ بہت بہترین پودینہ بہت بہترین چیز ہے اگر کسی جانور کی پود زیادہ سخت بند ہے تو اسے ٹوماٹروں کا پانی پلائیں دوسری چیزیں بھی ہیں اگر نہیں کھل رہا زیادہ ہی خراب ہو گیا فور ایسیمپل کے بہت زیادہ خراب ہو گیا تو پھر آپ بلا کیا کریں کہ ایک ڈی لیٹر پانی کی بوتل لے لیں اس میں آدھا چمچ جو ہے وہ سرکہ ملا لیں آدھا چمچ جو ہے ڈی لیٹر بوتل میں ملا کر وہ آپ دو تین کترے جو ہے جس کی پود بند ہے جو کھا پی نہیں رہا اس کو دو دو کترے تین دن کترے جو ہے نا اس کو ڈراؤپر کے ساتھ انجیکشن کے ساتھ جو ہے وہ پلائیں دو دو تین دن گھنٹے بعد انشاءاللہ جو بند پورٹ ہے وہ بہت جلدی جو ہے کھل جائے گی اس کے ساتھ بھوکانی رہنے دینا آپ نے سب سے پہلے تو چوزے کو کچھ کھلانا روٹیاں کے چھوٹے چھوٹے سے پیس کر کے ان کو ڈالے گلی کر کے روٹیاں در کھلا سکتے ہیں آپ ان کو زیادہ پرانی روٹیاں کو استعمال کریں گا وہ پنجابی میں کا تعلی لگ جاتی ہے جسے ففوند لگ جاتی ہے تو وہ جانور ممار کر دیتی ہے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ بھی جو ہے نا اس نقصان سے بچ سکیں میں اپنی ویڈیو میں گھرے لوں اور آسان ٹوٹ کا بزاتا ہوں جو چیزیں جو نقصان جو مسائل ہو پیش آتے ہیں میرے ساتھ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ بھی جو ہے نا اس نقصان سے بچ سکیں تو فیلحال چوزے اپنے کو باہر نکال کر دیکھتے ہیں اس کی کیا سیچویشن ہے آپ کو دکھاتا ہوں اچھا چوزہ دکھانے سے پہلے جو بھائی میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آئے ہمارا چوزہ دیکھیں کیا سیچویشن ہے اس کی جی تو ناظرین یہ رہا ہمارا چوزہ یہ دیکھ سکتے آپ یہ ماشاءاللہ سے میں آپ کو زون کر کے دکھاتا ہوں یہ رہا یہ ماشاءاللہ سے اب اس نے کھانا شروع کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل یہ بلکل جو ہے نا وہ سائٹ پہ لگ کر بیٹھا باتا کچھ کھا ہی نہیں رہا تھا آج ماشاءاللہ اس نے خود دی کھانا شروع کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ماشاءاللہ چوزے دیکھنے آپ کل کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا یہ بلکل ہی جو ہے وہ کھا بھی نہیں رہا تھا آج ماشاءاللہ سے اس نے کھانا پینا شروع کر دیا میں نے اس کو کل چھ گھنٹے صرف پانی پلایا اور گھڑ گھلایا پورٹ جو تھی اس کی وہ تھوڑا سا ویک ہو گیا ہے باقی چوزوں سے لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ جلدی کور کر جائے گا دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ یہ وہی رنگ برنگ چوزیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں پلتے ہم نے پال کے دکھایا ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے جی تو ناظرین امید ہے آپ کو بھائی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ دیسی ٹوٹکوں سے علاج ہم جہانبوں کو کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی شیئر کریں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بہت میند کر رہا ہوں آپ کی خاطر اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ